اسلام علیکم سباس بس کلاسز میں آج ہم انشاءاللہ مسالہ بریانی بنائیں گے یہ مسالہ بریانی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی تو اسے آپ ضرور بنا کر دیکھئے اور ریسی بھی پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے دیکھیں اسے بنانے کے لئے ہم لیں گے یہاں پر دو کٹیفی پیاز اور ساتھی ہم لیں گے یہاں پر پندرہ سے بیس بادام ہم لیں گے اور ساتھی ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون چیرونجی اور پندرہ سے بیس پستے ہم نے لیا ہے اور ایک دس سے بارہ ہم نے کشمش لینی ہے اور یہ ہے زافران جو ہم نے دو پینچ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ہے اور دو ٹیبل سپون ادرکلسن پیسٹ ہے فریش پیسا ہوا تو دیکھیں ہم نے کیا کرنا یہ ساری چیزیں پیس لینی ہے اب ہم ایک مکسر کا جار لیں گے اس میں بادام چیرونجی پیسٹا اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے زافران بھی اور ادرکلسن پیسٹ ڈالیے اور ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ اور پیاز اسے پیس لیں گے ہم آدھا کب دہی ڈال کر آدھا کب دہی آپ اس میں ڈال کیجئے اور اسے پیس لیجئے دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے چکن کو آپ اچھی طرح سے دھوئیے اس پر ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیجئے اور نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے ایک نیبو کرس نیبو کرس ہم نے اس میں ڈالا اسے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور مکس کر کر آپ اسے کچھ دیر رکھیں پانچ منٹ اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تیل گرم کریں گے ہم یہاں پر تیل گرم کرنے کے بعد ہم اس میں چکن کے پیسٹ فرائے کر لیں گے جو ہم نے نیبو لگا کر رکھے تھے وہ پیسٹ ہم نے فرائے کر لیجئے ہائے فلائم پر آپ اسے فرائے کر لیجئے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد آپ اس میں ایڈ کیجئے چھے سے ساتھ ہری الائچی اور ساتھ میں اسے فرائے کیجئے ہری الائچی ڈال کر آپ اسے فرائے کر لیں اور ساتھی آپ اس میں ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس ایڈ کر دیجئے چلی فلیکس ڈال کر بھی آپ اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے بنایا گیا مسالہ اور بنایا گیا مسالہ جو ہم نے پیسا تھا یعنی بادام پستا اور شیرونجی و خیرہ کا وہ مسالہ اس میں ڈال لیے اور اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لیجئے دیکھئے اب ہم اسے ہائی فلم پر پکا رہے ہیں اور بیچ بیچ میں چمچ ہلاتے رہیے تاکہ مسالہ نیچے داغ نہ لگے برطن کو چپک نہ جائے اسی لئے ہم نے بیچ بیچ میں ہلاتے رہنا ہے چمچ اور 1 1⁄2 ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ کی ملائی آپ چاہیں تو فرش کیم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ آپ دودھ کی ملائی اس میں ڈالیں اور ابھی ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیجئے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیجئے اب یہاں پر دیکھئے میں نے چار گلاس پانی اوبلنے کے لیے رکھا ہے اس میں میں نے ایک دیس پتہ ڈالا چھ ہری لائچی کو کھول کر ایڈ کر دیا اور ساتھی ہم اس میں چھ سے ساتھ لانگ ڈال دیں گے اور لانگ ڈالنے کے بعد اس میں میں نے تین انچ کی دارچینی ایڈ کی ہے اور پھر ہم اس میں چار ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں ڈال کر ہم نے اب اُبال لینا ہے اور اُبلتے ہوئے پانی میں ہم سات سو پچاس گرام بھیگے ہوئے باسماتی چاول ایڈ کر دیں گے تو دیکھئے چاول کو میں نے ایک گھنٹے سے بھیگو کر رکھا تھا پھر چاول اب یہ پک رہے ہیں جب چاول ایٹی پرسنٹ پک جائیں گے تو ایٹی پرسنٹ پکے ہوئے چاولوں کو آپ ندھار لیجئے منس چھان لیجئے چھان کر یعنی پانی ہم نے الگ کر لیا اب جس برتن میں ہم نے بریانی بنانی ہے اس میں ہم نے ایک پتلی سی لیر چاولوں کی لگانی ہے اس کے بعد ہم نے یہ پکا ہوا خورما اس میں ڈال دینا ہے جو پکا ہوا خورما ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو ساری گریوی یعنی سارا خورما اس میں ڈال دیجئے ایک لیر یعنی ایک تہنس کی بچھا دیجئے اور بچھانے کے بعد آپ اس پر ڈال دیجئے یہ سارے چاول جو ہم نے نیتھار کر رکھے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس پر ایڈ کیجئے یہ گھی دیسی گھی ایڈ کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اب چاہے تو تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں تلیوی پیاس کا اب دیکھئے زافران کو میں نے گرم پانی میں بھگو دیا ہے پاؤ کپ گرم پانی میں میں نے زافران بھگویا اسے ڈال دیا پھر اس کے بعد کٹے ہوئے کاجو پستے وغیرہ اس پر ڈال دیجئے اور ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے اسے دم دے دیں گے ڈھکن ڈھاکیے اور ہائی فلیم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر رکھی اور اس کے بعد بیس سے پچیس منٹ لو فلیم پر اسے دم دیجئے دیکھیں اس کے بعد ہم نے جب ڈھکن کھولا تو بہت ہی زبردستی خوشبو اور بہت ہی زبردست چاول پکر تیار ہوئے ہیں دیکھا آپ نے یہ بریانی بہت ہی شاندار ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست دیکھیں چاول کتنے زبردست اور پرفک پکے ہیں اور گوشت بھی بہت ہی شاندار گلہ ہے تو اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہے تو اب ہم نے اسے سرکیا ہے ایک بہت ہی زبردستی خوشبودار اور مزے دار بریانی بن کر تیار ہوئی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بریانی بہت پسند آئے گی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بلائکون بھی ضرور پس کیجئے تاکہ میری ریسپیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسپی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ سباس بیس کلاسس